سلام علیکم محمد ناظرین اصداد دین ویسیہ اسی طریقے سے دوسری لیڈران کی محنت جو کامیاب ہوئی دلی حمسہ بلے کا جہاں گیر پریم ہوئی ہے مسلمانوں کو وہاں پر گرفتار کیا گیا حالکہ وہاں غیر مسلم جو جنہوں نے حرمان جہن تھی کے موقع پر جو ان کے شعبی آترا تھی اس کے جلوس کے اندر جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن یک طرف کاروائی پولیس نے پہلے کی اب خوشی کی بات یہ ہے تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ نہیں اس کے اندر بھی ایک کمی رہ گئی بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ابھی بھی ایک طرف ہی کاروائی ہے ایک نظریہ کو دیکھتے ہوئے ایک طرف کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لاکھتے تک بات کو ضرور سنیں اچھا آپ سے گزارش یہ ہے بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے جی ہاں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا دھیلی کے اندر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کوشش یہ کی جو مسلم لیڈران ہیں پولیس سے کہا اور دواب دیا اور بتایا ان کے فوٹو دکھائے ان کے ویڈیوز خوب وائرل ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے حرکتیں پتھر بازی بجرنگ دل اور وشف ہندو پریشت کے لوگوں نے کی ہیں اور گنڈگردی آتنگ وہاں پر مچایا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے اب جو ہے بی ایچ پی نیتا پریم شرمہ ہے ان کو پولیس نے ان کے اوپر ایف آئی آر کی ہے ان کو گرفتار کر لیا ہے جو بیشف ہندو پریشت کے آجوزک تھے اور بجرنگ دل ان دونوں جو یہ سنگٹھن ہیں ان دونوں کے اوپر ایف آئی آر دہلی پولیس نے کی ہے لیکن کمی یہ رہ گئی ہے کمی یہ رہ گئی ہے نہیں اس لیے نہیں کی ہے کہ وہاں پر دنگے ہوئے ہیں اس لیے نہیں کی کہ ان کے لوگوں نے پتھر بڑسائے ہیں اس لیے نہیں کی کہ ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی اس لئے نہیں کی کہ ان کے جو لوگ تھے یاترہ کے اندر شامل ان کے ہاتھوں میں پیسٹل تھے اور فائر کر رہے تھے اور تلواروں سے اٹھا اٹھا کر وہاں پر نارے غازے کر رہے تھے اس لئے نہیں کی بلکہ اس لئے کی ہے کہ دہلی کمیشنر نے بتایا کہ رائدھانی کے اندر بھی بغیر اجازت کے بغیر پرمیشن کے جلوس نکل رہا ہے تو بغیر اجازت کے بغیر پرمیشن کے جلوس نکلنے کی وجہ سے ایف آئی آر کی ہے اور ان کو گرفتہ رکے گیا آپ دیکھئے ایف آئی آر اس لئے نہیں کی گئی کہ ان کے لوگوں نے وہاں پر گنڈا گردی کی ان پر کسی پر نہیں کی گئی بلکہ ایک الگ معاملہ ان پر درج کیا گیا ہے اب رہی وہ بات کہ جو فوٹوز آ رہے ہیں جو ویڈیو آ رہی ہیں حتیٰ کہ وہ جو چینل ہے جو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی وہ ان ویڈیو کو چلا رہے ہیں کیونکہ اتنی بات چھوٹی موٹی بات ہے جو جھوٹی چھپ جاتی لیکن جب ویڈیو کھل کر سامنا آئی ہیں تو ان چینلوں کو چلانا یہ مجبور ہو گیا ان ویڈیو کے اندر صاف طوریق پر دیکھا جا رہا ہے کہ جو بجرنگ دل کے اور جو ویشب ہندو پریشت کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں پشتلے ہیں تو وہ کس لیے ہیں کس کام کے لیے ہیں کس نے ان کو اجازت دی اس طرح کی حرکت کرنے کی اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری مرضی آپ کی مرضی کیسے ہو جائے گی پھر مسلمان بھی ایسے نکل سکتے ہیں اجازت مسلمانوں کو بھی ہے تو اب کاروائی جو ہوئی ہے وہ کاروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان لوگوں نے جو دنگائی تھے جنہوں نے حرکت کی ہیں پتھروازی کی ہے یا کچھ اور حرکت کی ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہے مسلمانوں کو جو گرفتار کیا گیا پتھروازی کے الزام میں یہاں تک کہ ایک کواری ہے کوار کا کام کرتے ہیں اس کو بھی پولیس اٹھا کر لے کر گئی ہے میں نے ویڈیو دیکھی وہ دردنا ویڈیو اور بھیچارہ کہہ رہا چلا رہا کہ میرا کی قصور ہے میں تو کبارے کا کام کرتا ہوں تو اس پر ارزام لگایا گیا کہ تو جو ہے بوتلہ بات رہا تھا دنگائیوں کو دیکھئے آپ لیکن وہ دنگائی پولیس کو نظر نہیں آ رہے ہیں جو کھلن کھلنہ ہاتھوں میں تلوال لے کر مسلمانوں خلاف نارے لگا رہے ہیں خیر جو بھی معاملہ تھا کاروائی تو ہوئی جو بھی ہوئی تھوڑی بہت اس سے کیا ہوتا ہے اصل جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور پھر اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ایسے تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا فسادات ملک میں بڑھتا چلا جائیں گے اس سے ہوگا کچھ نہیں ہونے کا ہے ملک جو ہے ملک کی ترقی کے اندر ایسی ہی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں آپ کی دوستو جو بھی رائے ہو یا آپ کے بعد جو بھی ویڈیو ہو جو بھی بات آپ نے سنی ہو آپ ضرور اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ کر کے کریں اور آخر میں چینل کو سبسکرائب پھلیں